بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سو ویورڈز کو میرے چینل میں خوش آمدین تو چلیں جی بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف آج میں بنائیں جارہے ہوں سپیشل بھنڈی جس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے اس کے لیے آپ نے لے لینی ہے ایک کلو بھنڈی فریش ہونی چاہیے اور اس کو آپ نے سمال پیسز میں کٹ لینا ہے اور میں آپ کر رہی ہوں کٹنگ یہ دیکھیں باول میں تمام تر بھنڈیوں کو میں نے کٹ لیا اب آتے ہیں پکائی کے طرف اور اب میں لوں گی ایک دیکھچی اس میں ڈالا ایک چمچ آئل بڑا چمچ تھا اور اس میں میں سب سے پہلے بھنڈی کو فرائے کر لوں گی فرائے آپ نے میڈیم فلیم پر کرنا ہے کچھ لوگ مسالی میں ڈریک ڈال دیتے ہیں اس سے جو بھنڈی ہوتی ہے وہ کچھی رہتی ہے اور مجھے پسند ہے سوفٹ بھنڈی بلکل نرم ہو جاتی ہے جس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت یمی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی بھنڈی پک رہی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک بڑا عدد پیاز اگر آپ کے پاس سمال ہے تو وہ آپ تین لے لیں سات میں نے لیا ہے دو بڑے عدد کے ٹیماٹر اور چار میں نے لیا ہے میرچ یہ میرچ میں بلکل بھی جو ہے وہ سپائسی نہیں ہوتی یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور صحت کے لیے بہت اچھی ہیں بھنڈی دیکھیں جی پک رہی ہے اور بہت ہی سوفٹ ہو چکی ہے میں نے اوپر ڈھکن رکھ دیا تھا اور یہ سٹیم میں پک گئی تھی اب پروسس آتا ہے مسالہ بنانے کا اس کے لیے میں نے لیا تھا پیاز جس کو میں نے سموہ پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور ایک میں نے برتن لے لیا ہے چھیک ہے سالن بنانے کے لیے جس میں آئل ڈال دیا ہے میں نے اور اب میں ڈال رہی ہوں پیاز اس کو میں میڈیم فلیم تک کک کروں گی جب تک کہ سوفٹ نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو گولڈن نہیں کرنا براون نہیں کرنا آپ نے اس کو آہستہ مکس کرتے رہنا ہے اور ہلکی آج پر پکانا ہے اور بھنڈی دیکھیں جہاں پر دوسری طرف بالکل تیار ہو گیا یہاں پر میں نے چولا بند کر دیا اب میں مسالے کے لیے پیسز تیار کیا ہے میں نے لیسن کا جس کو میں نے اچھے سے کوٹ لیا تھا اب میں اس میں آٹ کرنے والی ہوں مرچ جو کہ میں نے کٹ لگا کے آٹ کر دیا اور چکن کنور میں نے آٹ کر دیا اور ٹیماتر کو سمال پیسز میں کٹ کر اس میں شامل کر دیا اب ان کو نرم کرنے کے لیے اوپر سے کور کو ڈھک دینا ہے تاکہ ٹیماتر اپنا پانی چھوڑے اور ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں پانچ منٹ کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں گی اور اب ایڈ کر رہی ہوں مسالہ دو چمچ میں نے ہنڈی مسالہ ڈالا ہے ہزبز ریت نمک ڈالا ہے اور ساتھ میں ڈال دی ہے لال مچ آپ چاہے تو زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے تو یہ میں اب مسالہ پکے تیار ہو چکا ہے جنس کو کچھ کچھ پسند ہے نا ٹیماتر بیچ میں ہو تو وہ اس طرح سے بہنا سکتا ہے میں نے یہاں پر ایڈ کر دی بھنڈی جیسے ہی میں بھنڈی ایڈ کروں گی دھکن کو اوپر سے کور کر دوں گی اور 15 منٹس کے لیے دم پر لگا دوں گی تاکہ اپنی ہی اس ٹیم میں یہ اچھے سے مسالہ کو کھو جائے اور بعد میں جن کو یہ ثابت دھنیا پسند ہے یہ والا ٹھیک ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ میش کر کے اوپر چھڑک دیا تھا اور یہ فائنل لوگ کس کس کو بھنڈی پسند ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور میں نے چینل کو فالو کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کر دیں جلدی سے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کس کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہے